اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوست میں محمد جان عالم آپ سبی کے سامنے حاضر ہوں آئی لف مدینہ چنل کی جانب سے میرے پیارے مسلمان بھائیوں آپ سبی کے لیے مدینہ منورہ سے ایک بہترین ویڈیو لے کر آیا ہوں اور آج کی ویڈیو کے اندر مدینہ منورہ سے جڑی بہت سے ایسی باتیں بتاؤں گا جو شاید ہی آپ کو کسی نے بتائی ہوں گی آپ سبی کو بتا دوں اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے والا یقیناً بڑا ہی خوش نصیب ہونے والا ہے کیونکہ اکثر لوگ مدینہ منورہ تو جاتے ہیں لیکن ان جگہوں پر نہیں جا پاتے ہیں جبکہ یہ اتنا زیادہ قریب ہے اور جب آپ کو ان کی خاصت کے بارے معلوم پڑے گا تو یقیناً جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے تو یہاں جانے کے لیے یقیناً تڑپ جائیں گے تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں ایسے کون سے راج چھپے ہوئے جس کا جاننا ہر مسلمان کیلئے ضروری ہے تو آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھئے گا اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ ہر مسلمان ان سبھی چیزوں کے بارے میں جان سکے ان سبھی راست کو جان سکے اور وہ ان سبھی جگہوں پر جا سکے جس جگہ کے بارے میں آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ سبھی کو بتاؤں گا لیکن ہمارے ویڈیو کے پر جو پہلی مرتبہ آئے ہیں ان لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی ساتھ نوٹفیکشن بیل دبا لیجئے تاکہ آپ کو ایسے ہی پیاری پیاری ویڈیو سب سے پہلے مل سکے آپ نے ایسی بہت سی تصویریں دیکھی ہوں گی جیسا کہ میں آپ کو ویڈیو کے اندر دکھا رہا ہوں پر آپ کو کیا یہ بات معلوم ہے کہ اس تصویر کے اندر بہت کچھ ایسا نظر آ رہا ہے جس کا علم شاید آپ سبھی کو نہ ہو تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو مکمل جانکاری دوں گا مکمل بات بتاؤں گا ایک معجزہ بھی بتاؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لئے گزارش کروں گا کہ شاندے کے ساتھ محبت کے ساتھ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے آپ سبھی کو بتاؤں تصویر کے اندر جو آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے یہ وہ قرآن عرض ہے جس نے نہ جانے کتنی مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا بوسہ کرنے کا شرف حاصل کیا ہے مسجد نوی کے جنوب میں چند میٹر کے فاصلے پر یہ چار مسجدیں بنی ہوئی ہیں جن کو میں نے چار مختلف رنگوں کے چکر خانوں میں دکھایا ہے یہ چاروں مسجدیں اپنی اپنی جگہ انتہا ہی متبر ہیں اور مدینے میں آنے والے ظاہرین کے لئے ان کی زیارت کچھ مشکل نہیں کیونکہ یہ مسجد نوی کے پیدل کے راستے پر ہے جیسا کہ آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے لیکن مناسب رہنمائی یعنی ناجانکاری ہونے کی وجہ سے ظاہرین ان کی زیارت سے محروم رہ جاتے ہیں نہ صرف یہ چاروں مسجد بلکہ یہ پورا علاقہ جہاں یہ چاروں مسجدیں موجود ہیں بہت ہی متبر ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک سے جڑے بہت سی تاریخی واقعات نے اس پورے خطے کو متبر بنا دیا ہے اور چاروں مسجد میں سب سے اہم مسجد اورنج کھانے میں نظر آ رہی ہے جس کا نام مسجد امام ہے آپ سبھی کو بتا دوئیے وہ متبر مسجد ہے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تیز دھوپ میں جب مدینہ منورہ کی صورتحال بہت زیادہ دوچار ہو رہی تھی اور انسانوں سمیت جانور اور درخ تک سو گئے تھے آپ سبھی کو بتا دوں اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں بادش کے لئے دعا کی تھی تو دورانی دعا بادل کا ایک ٹکڑا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سایا فگن ہو گیا تھا اور فوری طور سے مدینہ منورہ میں بادش شروع ہو گئی اور پورا مدینہ ہرہ بھرا ہو گیا اس واقعے کے وقت آپ کے نباسے سیدنا حسین ردی اللہ تعالیٰ انہو بھی ساتھ تھے آپ سبھی کو بتا دوں اس واقعے کی مناسبت سے اس مقام پر بنائی جانے والے مسجد کا نام مسجد غمام رکھا گیا کیونکہ عربی میں غمام کو بادل کہتے ہیں اور آپ سبھی کو بتا دوں اس کے علاوہ اس مقام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے نماز بھی پڑھی اور قربانی کے لئے اونٹ اور بھیڑے بھی یہاں پر زباہ کی آپ سبھی کو بتا دوں مسجد غمام کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا تھا اور وہ اسلام میں داخل بھی ہو چکا تھا اس کی موت کی خبر بھی اسی دن لوگوں کو دی گئی جس دن اس کا انتقال ہوا حالانکہ اس وقت کومنیکیشن کا کوئی ذریعہ نہیں تھا یعنی نہ ہی ٹیلی فون تھا نہ ہی کوئی اور ذریعہ تھا نہ ہی میسیج کر سکتے تھے یعنی کوئی بھی ایسا سادھن نہیں تھا جس کے ذریعہ پیغام کو سیکنڈوں کے اندر یہاں سے وہاں پہنچائے جا سکے آپ سبی کو بتا دوں باوجود اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ کی جو موت کی خبر تھی وہ لوگ کو بتا دی تھی اور جو یہ بات کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا تو آپ خود بتائیے کہ انہوں نے کیسے حبشہ بادشاہ کے بارے میں لوگ کو اطلاع دی کیسے بتایا کہ اس کی فوتو چکی ہے اور آپ سبی کو بتا دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی غیبانہ نماز جنازہ یہاں پر پڑھی تھی تو یقین یہ بڑا ہی مقدس مقام ہے اکثر لوگ یہاں پر نہیں جاتے کیونکہ انہیں اس بارے میں معلومات نہیں ہوتی ہے یہ کتنا زیادہ مقدس ہے اور میں آپ سبی کو بتا دوں رسول کریم سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے مدینہ منورہ واپس پہنچتے تو آپ اسی مقام سے گزرتے ہوئے قبلہ رکھ ہو کر اللہ کریم سے دعائیں مانگا کرتے تھے تو یقین یہ بڑا ہی مقدس مقام ہے اکثر لوگ یہاں نہیں پہنچ پاتے ہیں اس کے علاوہ اس تصویر میں آپ کو ایک بیراؤن عمارت بھی نظر آ رہی ہے جس پر میں نے وضاحت کے لیے ایک کالے رنگ کا لائن بھی کھیز دیا ہے یہ دراصل وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا اسلامی بازار قائم کیا تھا مطابق تجارت کر سکیں اور اس اسلامی بازار کا نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منعک رکھا تھا یہ اسلامی بازار آج بھی جدید تقاضوں کے ساتھ اپنے جگہ موجود ہے جیسا کہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا فانی سے پردہ فرمانے کے بعد خلیفہ راشدین نے بھی اس مقام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے وہ سبھی افعال کیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیا کرتے تھے اور اس لئے انہوں نے مسجد غمام کی اردگرد اپنے قائم گاہ بنائیں جو یادگار کے طور پر آج بھی موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو لال چکر خانے میں جو مسجد نظر آ رہی ہے وہ مسجد عمر ہے جبکہ نیلے چکر خانے میں جو آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے وہ مسجد ابو بگر صدیق ہے اور ہرے رنگ کے خانے میں جو آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے وہ مسجد علی ہے آپ سبھی کو بتا دوں یہ پورا علاقہ جہاں یہ چاروں مسجد قائم ہیں علم و صلح کہلاتا ہے آپ سبھی کو بتا دوں علم و صلح جو لفظ آیا ہے وہ صلح سے نکلائے جس کے معنی نماز ہے اور اس پورے علاقے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارک اور خلیفہ راشدین کی زندگی میں فرض نمازوں کے علاوہ بہت سے نمازیں ادا کی گئیں نماز استغفار اس لئے اس پورے مقام کو علم و صلح کہتے ہیں آپ سبھی کو بتا دوں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے ہیں کہ بنی اسلیم کا ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے جانب سے اپنا چہرہ مبارک دوسری جانب کر لیا وہ شخص دوسری جانب چلا گیا اور یہی بات اس نے دوسری مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دورہ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور اس کے طرف سے دوبارہ مول لیا وہ شخص تیسری مرتبہ اس جانب آیا جس جانب سرکار دو عالم سیدنا حضور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا روخ انور کیا ہوا تھا اور اس شخص نے تیسری بار اپنے اس قبیرہ گناہ کا اقرار کیا سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک ایک مرتبہ پھر سے اس کے جانب سے فیر لیا وہ شخص چوتھی مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگر کھڑا ہوا اور اس نے پھر سے وہی بات چوتھی مرتبہ دوہرائی آپ سبی کو بتا دوں اس موقع پر جبکہ وہ اپنے اس گناہ کی چار مرتبہ شہادت دے چکا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دریافت کیا کہ کیا تم ذہنی اعتبار سے پاگل ہو اس شخص نے جواب دیا نہیں وہ شخص کیونکہ شادی شدہ تھا اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس شخص کو پتھر مارا جائے آپ سبی کو بتا دوں سیدنا جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے اس شخص پر پتھر باری کی تھی آپ سبی کو بتا دوں پتھر باری علم و صلح کے علاقے میں شروع کی گئی تھی لیکن وہ شخص یہاں سے بھاگ کھڑا ہوا تھا ہم نے کچھ فاصلے پر اس کو دوبارہ سے کابو میں کر لیا اور اس پر پتھر باری کی یہاں تک کی جب تک وہ ہلاک نہیں ہو گیا یعنی جب تک اس کی موت نہیں ہو گئی گویا یہ اوپر تصویر میں نظر آنے والا علم و صلح کا یہی علاقہ ہے جہاں قرآنی تعلیمات کی مطابق زنہ جیسے کبیرہ جرم کی سزا کا عالمی مظہرہ ہوا آپ سبھی کو بتا دوں اسلامی سزائیں دراصل دو لحاظ سے فائدہ مند ہیں اول تو اس سے معاشرے کے دوسرے مجرموں کو سبق ملتا ہے اور جرائم نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے آپ سبھی کو بتا دوں دوسرا مجرم کے ساتھ روز قیامت اللہ کے رحم کی توفیق ہوتی ہے کیونکہ وہ دنیا میں شرعی سزا بھکت چکا ہے اور یقیناً آخرت کی سزا کے مقابل یہ سزا کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ اس تصویر میں پلاتے اس مقام کے نشاندہ ہی کر رہا ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھائے کرتے تھے جبکہ صفیت تیر باب جبریل کو ظاہر کرتا ہے آپ سبھی کو بتا دوں جہاں ایک مرتبہ روح القدس سیدنا جبریل علیہ وسلم نے انسانی شکل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور اس روح پرواز ملاقات کو اممہ بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حجر مبارک سے دیکھا تھا جو اب روزہ اکدس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت میں اس دروازے کے اندر بالکل نزدیک میں موجود ہے اور آپ سبھی کو بتا دوں کہ تھا ہی تیر باب فاطمہ کو ظاہر کر رہا ہے جہاں کم سین میں بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلہ کرتی تھی اور یہ مقام مسجد نبی سے باہر رہا اور یہ صورت ڈاٹ اس سفید گمبت کو ظاہر کر رہا ہے جو مزید نبی میں محراب عثمانی کے اوپر قائم ہے اور جہاں آج کل امام صاحب نمازیوں کو امامت کراتے ہیں اور یہ امامت کا مقام سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں مقرر کیا تھا جو کی آج تک برقرار ہے ظاہر ہے یہ گمبت بہت بعد میں بنائے گیا اور دور جو پہاڑ نظر آ رہا ہے جس کے کونیں ڈھلانوں کی طرح ہیں جبلے ہیر کہلاتا ہے آپ سبی کو بتا دوں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزک کا پہاڑ کرا دیا کیونکہ یہاں منافقین کی بستی تھی اور ہیر کو عربی میں گدے کی ایک قسم کہتے ہیں اور آپ سبی کو بتا دوں یہ پہاڑ مدینہ کی حدود سے پہلے پہلے ہے یہ مدینہ منورہ کی حدود میں نہیں آتا تو میری پیارے مسلمان بھائیوں آج جو میں نے آپ کو پیاری پیاری باتیں بتائیں بہت سے ایسے عراض بتائیں جو یقیناً بہت کم ہی لوگ جانتے تھے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات پسند آئی ہوگی اور جب آپ مزید نبی جائیں گے تو یقیناً ان مقام کے پر بھی جائیں گے زیارت کریں گے دعائیں مانگیں گے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھ کر کے دعا مانگا کرتے تھے تو یقیناً یہ بڑا ہی مقدس مقام تھا جس کی میں نے آپ کو زیارت کروائی مجھے امید ہے کہ آپ کو مجیزات بھی پسند آئے ہوں گے جو واقعات سنائیں میں نے آپ کو وہ واقعات بھی پسند آئے ہوں گے ویڈیو کے اندر ہماری کوئی بات پسند آئی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل کے اپر اسی طرح کے واقعات اسی طرح کے مجیزات اور بہت سے ولیوں کے حوالے سے کراماتیں دیکھنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو زور سبسکرائب کر لیجئے آئی لوف مدینہ کو ساتھی ساتھ نوٹفیکشن بیل دبا لیجئے گا تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن مل سکے تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں بس آج کی ویڈیو کے اندر اتنا ہی اپنا خیال لگے گا خوش رہے گا جب تک کہ